اسلام علیکم و حکمت اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علینہ وآلہ وسلم ملینہ وآلہ وسلم ملکی ملکین اللہ علیہ وسلم 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 قرآن کی تفسیر کی حیثیت رکھتے ہیں یہ الہی اصول میں ربلیہ قرآن کی زبان سے بیان ہوئے ہیں اس ضابطے میں امیر المومین علیہ السلام کا برمانہ ہے بقیت السعیف بقیت السعیف عبقا عددن و اکثر و لگا وہ لوگ جو مارکوں میں گریفتار ہو جاتے ہیں جنہیں تلواروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا تلوار کے مشابے جنگوں میں گر جاتے ہیں بہرانوں کا شکار ہوتے ہیں جن کا قتل عام کر دیا جاتا ہے جن کی نصبیں ختم کر دی جاتے ہیں جن کے کی نتوز دشمن اس نیت کے ساتھ کہ ان کی نسل کو زمین سے ختم کر دی قتلیں آپ کرتے ہیں امیر المومین ان کے بارے میں ایک ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دشمنوں کی کی نتوزی سے ختم نہیں ہوتے بقیت و سیف جو جنگی مارکے میں بچ جاتے ہیں تلواروں کی جنگ سے جو بچ جاتے ہیں تلوار نمونے کے طور پر استعمال ہوا ہے چونکہ اس زمانے میں جنگ کا اہم اتیار تلوار تھا مراد جنگ ہے تلوار کی جنگ ہو بارود کی جنگ ہو اتیاروں کی جنگ ہو ٹیکوں کی جنگ ہو جہازوں کی جنگ ہو کچھ قومی و نسلی ایسی ہیں جو جنگ کا شکار ہو جاتی ہیں ان پر جنگ فونس دی جاتی ہے مسلط کر بھی جاتی ہے انہیں اپنی بقا کے لیے لڑنا پڑتا ہے اپنی بقا کے فاتح جنگ کرنا پڑتی ہے اور اس جنگ کے اندر قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں اگر ان قربانیوں سے درے کریں اور یہ چھوٹوسی جنگیں نہ لڑیں اپنی بقا کی جنگ نہ لڑیں ممکن ہے ان میں سے کچھ بات جائیں زندہ رہیں دین کی منطق کے مطابق دینی ضابطے کے مطابق یہ زندگی موت سے بدتا رہے زلت کی زندگی رسوائی کی زندگی سریں تسلیم خام و بھوکر رہنے کی زندگی حکارت کی زندگی پستی کی زندگی دین اجازت نہیں دیتا دینی قانون کے مطابق انسان کی زندگی میں مجبوریاں آ جاتی ہیں استرار آ جاتے ہیں استرابات آ جاتے ہیں استرار اور استراب کی صورت میں دینی حکم میں نرمی کی گئی ہے ویسے بھی دین نرم ہے سخت نہیں ہے چونکہ جہاں پر بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے قانون ذکر کیا ہے ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ اس سے مقصد آپ کو سختی میں ڈالنا نہیں ہے یورید اللہ و بکمون یوسر آسانی مد نظر ہے سختی نہیں ہے دین کے اندر خدا نے مومنین کے لئے حرج نہیں بنایا ایسے چیز جو سخت ہو مومنوں کے لئے آسان دین بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نصبر کا فرمانی گرانی ہے میں آسان سمحہ و سہلہ شریعت لے کر آیا ہوں وہ اس کو بے شریعت سمحت سہلا میں آسان اور نرم شریعت لے کر آیا ہوں جس میں سختی دشواری نہیں شدت نہیں یوسر ہے اس کے باوجود یہی دین جو یوسر ہے آسان ہے جسے ہم نے اپنے لئے سخت کر لیا ہے جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یسرن القرآن ہم نے تمہارے لئے قرآن آسان کر دیا ہے آسان بھی ہمارے لئے بہت مشکل ہے اگر آسان نہ کیا جاتا کتنا مشکل ہوتا ہمارے لئے اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے بہت آسان کر دیا ہے لَخَدْ يَسْرْنَ الْقرآن یہ قرآن تمہارے لئے بہت آسان یسیر و یوسر کے ساتھ ناظر ہوا ہے آسان قرآن ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا تلفز بھی نہیں کر سکتے اگر پڑھ دے اس کا معنی نہیں آتا اگر معنی آ بھی جائے اس پر عمل نہیں کرتے سخت لگتا ہے قرآن کی زندگی بسر کرنا قرآنی اخلاق اپنانا قرآنی رویے اپنانا قرآنی کردار بنانا دشوار لگتا ہے مشکل لگتا ہے لبکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ آسان ہے بہت آسان ہے پڑھنا بھی آسان سمجھنا بھی آسان ہے بعض نے یہ تأثر ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ قرآن سمجھنا معمولی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اگر ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو ہمارے لئے ہدایت کے کتاب کیوں بنائی گئی جو سمجھ نہیں نہیں آتی جو ہمارے پلے ہی نہیں پڑتی اوپر سے زور بھی دیا گیا ہے کہ اسے سمجھنا بھی ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اسے بنایا بھی ایسا گیا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں نہ آئی ایسا تضاد قرآن ہی نہیں ہے قرآن کا دعویٰ ہے کہ آسان ہے اور تمہارے لئے ہدایت ہے اگر اپنی ذہنی پیچیدگیاں دور کر دو ذہنی الجنے دور کر دو اپنی ذہنی کنفیجن دور کر دو قرآن میں کسی قسم کی پیچیدگی موجود نہیں ہے بعض لوگ ہوتے ہیں ساتھا سی بات ہونے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ذہن الجا ہوا جیسے پریشان ذہن کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی مصیبت میں گریفتار ذہن کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی الجن میں بڑے ہوئے آدمی کو آسان بات سمجھ میں نہیں آتی اسی طرح قرآن بھی بعض ذہنوں کی پیچیدگی کی بنا پر انہیں ڈرک نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آتا جبکہ قرآن ذاتا آسان ہے جو کہ اللہ کا فرمان ہے لَقَدِ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ اسی طرح شریعت مقدسہ سمحہ و سہلہ و یسیرہ آگئے آسیرہ نہیں ہے غصر نہیں ہے اس کے اندر حرجی نہیں ہے لیکن ہمارے اپنے طور طریقے ایسے ہیں کہ آسان بات بھی ہمیں مشکل نظر آتی ہے آسان کا مشکل نظر آتا ہے آسان ترین دین کا حکم نماز ہے سب سے آسان عبادت نماز ہے وضو کر کے دو رکعہ نماز پڑھ لو ٹوٹل ڈائی منٹ لگتے ہیں تیس سیکنڈ وضو کرنے میں دو منٹ نماز پڑھنے میں ڈائی منٹ کا یہ کام اتنا گران ہے قرآن کریم کا بھی فرمانا ہے کہ اِنَّهَا لَا قَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعُونَ یہ نماز بہت گران ہے سخت ہے بھاری ہے بعض لوگوں کے لئے جن کے اندر خشو نہیں ہے جن کے اندر خضو نہیں ہے ان کے لئے یہ نماز بہت بھاری ہے سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑا بوجھ ہے نماز پڑھنا اور نہیں پڑھتے ہیں آسان ترین کام اور اس کے بجائے دنیا کے مشکل کام جو انہیں خود سے اپنے لئے خرید لئے ہیں بنا لئے ہیں اور اپنے لئے یہ جنجال و جنجل درست کر لئے ہیں مشکل کاموں میں پڑھے رہتے ہیں سارا دن مشکل کام کرتے ہیں لیکن آسان کام نہیں کرتے ذہنی پیچیدگی کی وجہ سے ذہن کے اندر کوئی الجن کسی نے ڈال دی ہے ان کے لئے کسی خطیب نے ڈال دی ہو کسی مرین نے ڈال دی ہو کسی شخص نے ہمارے ذہن میں یہ پیچیدگی پیدا کر دی ہے کہ آسان کام مشکل نظر آتا ہے اسی سمہ و سحلہ و یسیرہ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لطف و کرم و مہربانی اپنی مخلوق پر یہ کی ہے رب کریم نے کہ جہاں پر ازطراب آ جائے ازطرار آ جائے مشکل آ جائے مجبوری آ جائے اس آسان دین کو اور آسان کر دیا جاتا ہے مزید آسان کر دیا جاتا ہے یہ لطفِ خدا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دین آسان بنایا اور مشکل کے وقت اس آسان میں مزید آسانی پیدا کر دیئے اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو اگر وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑھ لو اگر آپ کے لیے یہ ارکان نماز بجالانا مشکل ہے اشاروں سے پڑھ لو آپ یا متبادل طریقہ ہر ایک کا رکھا گیا ہے یہ آسانیہ ہے جو دین نے مقرر فرمائی ایک موقع ایسا ہے جہاں پر دین نے انسان کو اجازت نہیں دی ازطرار ہے تو بھی ازطراب ہے تو بھی مشکل میں ہو مجبوری ہو جو کچھ بھی ہو کسی صورت میں لچک نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو اپنی قوم کو اور اپنے خاندان کو ذلت میں ڈالنا ہے اگر کسی جگہ مجبوری ہو جائے کہ مجھے ذلت اختیار کرنا پڑ جائے اجازت نہیں دیتا دیں مستر ہوں زلیل ہوں زلیل ہونے پر نا زلیل نہیں ہو سکتے آپ آپ مستر ہیں کہ یہاں زلت اگر قبول کرنے آسانیہ پیدا ہو جائے یہاں پر یہی سمہ و سہلہ و یسیر دین اپنے پیروکاروں کو اجازت نہیں دیتا خبردار مبادہ زلت زلت اختیار کر کر ل پستی اختیار کر ل پستی ریڈ لائن ہے دین کی ممنوع علاقہ ہے خبردار یہ حد اغور نہیں کرنی اپنے آپ کو زلت میں نہیں ڈالنا پستی میں نہیں ڈالنا آپ خدا عزیز کی مخلوق ہو رب العزت کے مرہوب و مخلوق ہو رب زلت کے نہیں رب العزت کی مخلوق ہو اس لیے عزت کی خاطر اور زلت سے بچنے کے لیے اگر ایسا مرکہ آ جائے کہ جہاں پر ایک طرف موت ہو اور ایک طرف زلت یہاں دین کا ضابطہ یہ ہے کہ موت آپ انتخاب کر لو لیکن زلت میں راضی نہیں ہونا وہی دین جو آسان ہے اور مشکل کے وقت مجبوریوں کے وقت اور آسانیہ پیدا کرتا ہے مزید لچک چھوڑتا ہے یہاں پر لچک نہیں دیتا یہاں پر ڈھیل نہیں دیتا کہ آپ نے اپنی نفس کو زلت میں نہیں ڈالنا ایسے فرامان موقع آ جاتے ہیں جہاں پر اقوان کو اپنے دین کی خاطر اپنی عزت کی خاطر اپنی بقا کی خاطر انہیں قیام کرنا بڑتا ہے انہیں جنگ کرنا بڑتی ہے ان کے اوپر جو جنگ ٹھونس دی جائے اس جنگ کو لڑنا پڑتا ہے اپنی بقا کے خاطر اس موقع کے اوپر لچک نہیں ڈیل نہیں فرار کے راستے بند وہ فرار زیارت کے نام پر کی جائے وہ فرار معاش کے نام پر کی جائے وہ فرار تعلیم کے نام پر کی جائے وہ فرار تجارت کے نام پر کی جائے وہ فرار مجہوری کے نام پر کی جائے وہ فرار استرار کے نام پر کی جائے مارکہ بقا میں فرار کا راستہ بند ہے پوشت نہیں کر سکتے اس کو حتماً آپ نے انجام دینا ہے خب ظاہر ہے دشمن ہے انسان کا دشمن اس کے دین کا دشمن اس کے قوم کا دشمن اس کے وطن کا دشمن اس کے مکتب کا دشمن اور دشمن بھی خونخار دشمن بھی آدمخار دشمن بھی انسان کش بے رحم فرومایا اور پست یہاں کیا کرے انسان حکم کیا ہے یہ بہت واضح ہے دین کا حکم الفاظ میں سراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے روایات کے اندر سیرت اس سے بھی زیادہ واضح ہے معصومین علیہ السلام کی دین کے اس حکم کو بتانے کے لئے اور وہ سیرت سیدہ شہدہ امام حسین علیہ السلام کہ ایک طرف انسان کے زندگی کا راستہ ہو زندہ رہنے کا راستہ ہو لیکن زلت ہو اس میں اور دوسری طرف عزت ہو لیکن موت ہے اس راہ میں عزت کی راہ پر موت ہے سیدہ شہدہ کا فرمان بھی اور عمل بھی اور سیرت بھی یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر موت تیرے لئے یہ دین کا راستہ ہے زلت ممنوع راستہ ہے زلت پر رہ کر تو بچ سکتا ہے اور دین کی منطق میں امام حسین کی منطق میں اور امام حسین کے مکتب میں زلت کی زندگی ہر بدبختی سے بتر ہے ہر موت سے زیادہ بتر ہے جہنم سے زیادہ بتر زلت کی زندگی یا زلت کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا ہے یہ مسلمات دین میں سے ہے الہی دین کا زابطہ ہے لیکن آبائی دین میں زابطہ یہ ہے کہ آپ نے جان بچانی ہے ہر قیمت پر اگرچہ زلت حصے ہی کیوں نہ ہو زلیل ہونا پڑے تو بھی جان و جاؤ زلیل ہونا پڑے اپنا تحفظ کرو زلیل رہ کر بھی حکیر رہ کر بھی پست ہو کر بھی تم کوشش کرو کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے اس کے لئے کتنی ہی حکارت برداشت کرنا پڑے یہ حکارت برداشت کرنا یہ عبادت ہے تمہارے لئے یہ زلت برداشت کرنا سواب ہے زلت ہے تمہارے لئے یہ آبائی دین کا فتوہ ہے الہی دین کے اندر زلت کا راستہ ممنوع ہے اس ضابطے کے مطابق اگر قوم ملت یا فرد و مومن جماعت کو ایسا مارکہ پیش آ جائے کہ جہاں پر انہیں زلت پر مجبور کیا جائے حکم فقط ایک ہی ہے ان کے لئے واحد حکم و راستہ کہ زلت تسلیم نہیں کرنی اور اس مارکہ میں اپنی بقا کے لئے استقامت دکھاؤ اگر موت آ جاتی ہے وہ موت تمہارے لئے سعادت ہے وہ موت تمہارے لئے زندگی سے بہتر ہے وہ موت ظلم و ستم و زلت کے تحت زندگی گزارنے سے بہتر ہے یہ دین کا واضح فتوہ ہے شک و شبہ اس میں نہیں ہے اور میں یہ بھی ساتھ ساتھ وضاحت کرتا جا رہا ہوں کہ دین میں یہ ضابطہ بہت واضح و کلیر ہے اور ہمارا بھی رابطہ و ضابطہ بہت واضح ہے کہ ہم اس ضابطے کے پابند نہیں نہیں اس کو مانتے کیونکہ آبائی دین میں زندگی سب سے اہم ہے عزت اہم نہیں ظلیل ہو کر ہی رہنا پڑے ہم نے زندہ رہنا ہے خب یہ دو راہیں دین کا راستہ الہی دین کا اور آبائی دین کا راستہ اگر انسان الہی دین کے اوپر عمل کرے قدم قدم پر اسے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ بہرانوں کا زمانہ دشمنی کا زمانہ و دشمنوں کا زمانہ ہے اور مومنین کے لئے زندگی آسان نہیں ہے سخت ہے جب پوری دنیا شیطانوں سے بھری ہوئی ہے شیاطین کی آماج گاہ ہے ہر افق پر اور ہر ایسے میں مومنین کے لئے ایمانی و قرآنی زندگی بسر کرنا آسان نہیں ہے خانقہ انہیں ان مارکوں میں ضرورت پڑے گی اودنی کی اور مارکوں میں شامل ہونے کی مارکوں کے اندر ایک خطر یہ کہ انسان کا یا مومنین کا قتل عام ہوتا ہے نسل کشی ہوتی ہے نسل بچانے کے لئے قتل عام سے بچنے کے لئے کیا زلط اختیار کی جا سکتی ہے وہ میں نے پہلے واضح کر دیا کہ نہیں دین اجازت نہیں دیتا زلط سے اگر نسل بچتی ہے اس نسل کی بچالی کی دین اجازت نہیں دیتا زلط کے ساتھ بقع کی اجازت نہیں دیتا اگر اس وقت حالیہ زمانے میں ہو رہا ہے تکفیری فوجیں شیطانی فوجیں ابلیسی فوجیں اہریمند کے لشکر آپس میں مل کر غربی و عربی و عبری یہودی و سعودی اور غربی یہ سب مل کر اہل اسلام اور اہل قرآن اور خصوصا پیروان مکتب اہل بیع کے ختم کرنے کے درپے ہیں عراق کی سرزمین لہو سے رنگین ہیں شام اس وقت قتل گائے مومنین میں تبدیل ہو گیا ہے لبنان محاصرے میں ہیں پاکستان ہر روز مومنین کے لیے امتحان کی سرزمین ہے اور تازہ ترین مارکہ یمن میں شروع ہوا ہے ایسے نے کیا تدبیر ہے دین کے پاس کیا چارہ جوئی ہے دین کے پاس جب دشمن کے لشکر شرق و غرب سے مل کے اکٹھے ہو جائیں جمع ہو جائیں جسر امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ اس تاجل با شیطان جل با شیطان نے اپنی فوجے اکٹھی کرنی ہے اور اپنے جنود اور اپنے لشکر اکٹھے کرنی ہے مومنین کے لئے حکم کیا ہے مومنین کے لئے حکم قیام و استقامت ہے جیسا کہ اہل عراق تکفیری لشکر کے مقابلے میں کر رہے ہیں اور جیسا کہ اہل لبنان اس وحشت اور لہشت کے لشکر کے مقابلے میں استقامت دکھا رہی ہے اور جیسا اہل یمن اس جارہیت کے مقابلے میں حالت قیام میں ہے زلت کے لئے پسپائی کے لئے سرنبونی کے لئے تیار نہیں ہے خطر یہ ہے ایسے میں کہ یہ لشکر جفا یہ لسکر اہری من یہ لشکر دہشت و بہشت جو خونخار ہے و آدم خار و جہان خار جس کے اندر رہن نہیں ہے درندگی ہے یہ نسل مومنی کو ختم کر دے گا امیر المومنی فرماتے یہ ناممکن ہے ناممکن ہے نسل مومنی کو ختم کرنا اگرچہ پظاہر ان کے اوپر بم برسا جائیں ان کے اوپر فضائی بمباری کی جائے انہیں گولیوں سے چلنی کیا جائے ان پر خودکش حملے کیے جائیں انہیں دماغوں سے اڑایا جائے کیا اس سے یہ کم ہو جائیں گے بلے دشمن یہ سوچتا ہے شیطان یہ سوچتا ہے کہ اسی طرح سے یہ کم ہوگی جس اور اپنے نعروں میں شعاروں میں بینروں میں لکھتے ہیں کہ استقامت ہے عزیزان ممنین کیلئے حکم صبر ہے لیکن نہ ہندی صبر قرآنی صبر ہم الفاظ قرآن سے لیتے ہیں معانی ہندوستان سے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ دین کی راہ پر ہے دین کے الفاظ قرآن کے الفاظ اور ہندی معانی دینی راستہ نہیں ہوتا بلکہ التقات ہے یہ دین کا راستہ نہیں صبر ہندی خاموشی کو کہتے ہیں صبر ہندی کچھ نہ کرنے کو کہتے ہیں صبر ہندی تسلیم ہو جانے کو کہتے ہیں صبر ہندی اپنی آجازی کے اقرار کو کہتے ہیں اعتراف کو کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا صبر ہندی کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے کر گیا سکتے ہم سے ہو کیا سکتا ہے تماشا دیکھنا نظارہ کرنا اس کو صبر ہندی کہتے ہیں قرآن صبر کہتا ہے قیام کو استقامت کو اپنی رہ پر قائم رہنے کو مسائب ہوں تو بھی قائم رہو سختیاں ہوں تو بھی قائم آمن ہو تو بھی قائم رہو عرب میں سببار و سببارہ ان بادلوں کو کہا جاتا ہے جو بادے جڑی بنا کر گھٹا بن کر آ کر کسی علاقے کے آسمان پر چھا جاتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں رک جاتے ہیں گزرتے بادلوں کو سببارہ نہیں کہتے گزرتے بادلوں کو ممارہ ممر یا ممارہ تیز ٹرانسٹ بادل گزرنے والے جلدی جلدی ایک علاقے سے آئے بنے اور تھوڑی دیر کڑ کے گرجے اور پھر گزر گئے پھر آسمان ساف ہو گیا ان بادلوں کو عربی زمان میں ممارہ کہا جاتا ہے لیکن کچھ بادل ایسے ہوتے ہیں خصوصا خزام اور سردیوں میں جیسے آپ کے علاقے میں دوند چھا جاتی ہے پھر ہٹنے کا نام نہیں لیتی مومنین دعائیں کرتے رہتے ہیں فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے ٹریفک میں گاڑی نہیں چلائی جا سکتی پبلک ٹرانسپورٹ پکڑی نہیں جا سکتی آفیس کیسے پہنچوں اپنی کمیٹ میں میں کیسے پہنچوں یہ ساری چیزیں دوند کی وجہ سے مومنین پریشان ہیں اور آرزو کرتے ہیں یہ دوند چھٹ جائے لیکن ہٹنے کا نام نہیں یہ دوند بھی بادل ہیں زمین کے ساتھ چپکے ہوئے ان کو عرب سبارہ کہتے ہیں یعنی ایسا بادل جو ٹھہر جائے جم جائے ڈٹ جائے اور ہٹنے کا نام نہ لے اس کو کہتے ہیں سبارہ اس سے قرآن نے یہ لفظ چنا ہے ہدایت کے لئے ہمیں ہدایت کرنے کے لئے یہ لفظ قرآن کو اچھا لگا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا یہ لفظ عربوں کی بول چال میں کہ اس سے مومنین کی حالت بیانتی جائے کہ ایک حالت مومنین کی سبر ہے سبر جب سختی آ جائے ایسی سختی اور آندھی جو تجھے راستے سے ہٹانا چاہے نہ آندھی آ جائے تو قائم رہے اپنی راہ پر فقر آ جائے فلاکت آ جائے غربت آ جائے جنگ آ جائے دشمنی آ جائے جو حالات جس طرح کے پیش آ جائیں اندرونی یا بیرونی دباؤ ہمارے اوپر آ جائے اپنی راہ سے ذرا برابر سرکنا بھی نہیں اگر سرک گیا ہٹ گیا آپ کھسک کے اپنی جگہ سے تھوڑی دیر کے لیے بھی تو سبر کا دامن چھوڑ دیا ایسے حالات میں دین سبر کا حکم دیتا ہے اپنی تفسیر و معنی کے ساتھ جو نہیں کہ دین نے الفاظ اور آیات نازل بھی اور پھر ہندوستان پیشوڑ دیا کہ آپ اس کی تفسیر کرتے جائیں مفسر کے طور پر انبیاء بھیجے رسول خاتم آئے قرآن کی تفسیر کرنی کے لیے و آل رسول و آئمہ حدا قرآن کی تفسیر کے لیے ساتھ بھیجے تاکہ کوئی قرآن کو دوسری طرف نہ لے جائے گمان نہ دے تحریف نہ کر دین سے ہٹایا جائے ہمیں اپنے موقف سے ہٹایا جائے ہمیں اپنے حق سے ہٹایا جائے حکم دین کہتا ہے سابر یعنی قیام یعنی استوار رہو اپنے موقف پر قائم رہو مقابلہ کرو یہ سابر ہے قرآن اگر مقابلہ کریں گے قتل ہو جائیں گے اگر مقابلہ کریں گے زخمی ہو جائیں گے سابر مثال کے ساتھ عرض کروں مثالیں مدد دیتے ہیں مطلب کو آسان کر لیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے زیادہ مثالوں سے مطلب سمجھایا ہے تلک الامثال نظر وہا لن ناس یہ مثالیں ہم لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے مطلب آسان ہو جائے سمجھ کوئی ٹولہ آگیا کوئی جماعت آگئی کوئی دشمن آگیا کوئی انتظامیہ آگئی کہ آپ کا جائز حق آپ کو نہیں دیتے آپ مجلس نہیں کر سکتے آپ ازاداری نہیں کر سکتے آپ جلوس نہیں نکال سکتے کیا کرنا ہے حکم کیا ہے خب یہاں حکم وہ نہیں ہے کہ بعض ہم میں سے جائیں جائیں انتظامیہ سے بات چیت کرتے ہیں اور پھر آ کر مومین کو خوش قبری و بشارت دے مذاکرات قبول ہو گئے اور آپ اپنے گھر چلے جائیں انتظامیہ اپنے گھر چلے جائیں اگلے سال پھر جمع ہوگی اگلے سال کی انتظامیہ نے اجازت دے دی ہے یہ سبر نہیں ہے یہ جزا ہے یہ تسلیم ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنا موقف چھوڑ دیا آپ راستے سے ہٹ گئے بھلے ہٹانے کے لئے مسلحتیں بیچ میں آ جاتی ہیں مفادات بیچ میں آ جاتی ہیں منفیت بیچ میں آ جاتی ہے دین ہی سے چن کے راستے نکال کے سبر شکلی کی جاتی ہے استقامت کو توڑا جاتا ہے لیکن دین اپنے فتوہ پر باقی ہے کہ یہاں بھی حکم سبر ہے یعنی قیام استقامت پھر ساتھ کہہ بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے قیام کیا حملے کا خطرہ ہے حملہ ہو گیا کسی کے زخمی ہونے کا خطرہ ہے زخم کا قوم ذمہ دار ہو گا اس خطر سے انسان موت کے ڈر سے انسان قتل کے ڈر سے انسان سبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے استقامت توڑ دیتا ہے ارادہ بدل دیتا ہے عظم ترک کر دیتا ہے ایک توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ جان مومن ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے دین سے بھی زیادہ قیمتی امام حسین فرماتے ہیں نا سب سے زیادہ قیمتی جان نہیں سب سے زیادہ قیمتی مکتب ہے سب سے زیادہ قیمتی وہ ہے جس نے جان کو قیمت دی ہے اور وہ دین خدا ہے دین خدا نے یہ مرتبہ دیا ایک عام سی بات جو عادت ہو گئے یہ تکیہ اکلام بن گیا ہے ہر جگہ مو سے نچ آتے ہوئے بھی نکل جاتی ہے میں اشارتا یہاں بھی کہہ دیتا ہوں کہ دین نے ماں باپ کو ایک حیثیت و مقام و احترام دین نے دیا ہے اگر دینی معاشرے سے نکل جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں ماں باپ کوئی احترام نہیں یہ بچوں کا زیادہ احترام ہے آپ مغربی سوسیٹیوں میں جائیں بچے کا حق ہے ماں باپ کے اوپر بچے کی اوپر بچہ ماں باپ کو ڈانٹ سکتا ہے بچہ ماں کو ڈانٹ سکتا ہے بچہ باپ کو ڈانٹ سکتا ہے ماں باپ بچے کو نہیں ڈانٹ سکتے اگر بچہ نابالے ہے اور ماں باپ نے ڈانٹ دیا اور بچے نے پولیس کو فون کر دیا ماں باپ ارسٹ ہو سکتے ہیں جیل جا سکتے ہیں لیکن اگر ماں باپ کہیں مہجمع کرتے ہیں تو نالائک ماں باپ ہو بچے سنبھالے نہیں جاتے آپ ہزار شکوے بچے کے کریں ایک بھی نہیں سنا جائے گا لیکن ایک شکوہ بچے نہیں کر دیا ماں باپ جیل میں جا سکتے ہیں کہ میں سنی ہوئی بات نہیں کر رہا دیکھ ہوئی بات کر رہا ہوں ایسے ماں باپ کو جیل میں دیکھ کر آیا ہوں سن کر آیا ہوں قریب سے مل کے جو بچوں کی اپنی اولاد کے شکایت پر جیل کار چکے ہیں چونکہ انہوں نے بچوں کو کوئی عدب سکھاتے ہوئے تھوڑا سا جھڑک دیا منع کر دیا کہہ دوں حرج نہیں ہے عبرت کے طور پر کوئی حرج نہیں کہہ دینے میں وہ یہ تھا کہ مومن گرانے میں بچی بالغ ہو گئی جوان ہو گئی اور اپنا بائی فرنڈ لے کر گھر آتی تھی ماں باپ کے سامنے اور ماں باپ نے روک دیا کہ بچی تو مومن ہے مسلمان ہے آپ جس دین کی پیروکار رہو مام باپ کے سامنے نہ لاؤ اس کہنے پر بچی کو برا لگی بات مائن گھر گی بچی اس کتاب نازق پر گران گزری مام باپ کی بات اور اس نے فون کیا کہ یہ مام باپ میرے حکوم نہیں دیتے مجھے اور میرے بائی فرنڈ کو گارانی کی اجازت نہیں دیتے پولیس نے ایک دو دفعہ وارنک دی تیسری دفعہ پکڑ کے لے گئے جب ہم گئے مجلس پڑھ ممنی نے پوچھا جا کر جی وہ بزرگ جو آیا کرتے تھے مجلس میں وہ کہاں ہے تو انہوں نے بتایا وہ جیل میں ہے بھئی کیوں جیل میں چلے گے اس عمر میں وہ بڑے شریف نفس انسان تھے تو کہنے لگے جی مولانا کیا بتائیں آپ کو ان کی اولاد نے شکایت کر کے ان کو جیل میں پہنچا دیا ہے اور بات بھی یہ ہوئی تھی بہرکہ یہ زمنی تذکرہ تھا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا دین کی قدر جانو مابا دین دین کا دیا ہوا اختیار دین کا دیا ہوا اتھارٹی دین کے خلاف استعمال نہ کرو کتنے مابا اسی اختیار سے اولاد کو اللہ میرا سے دور کرتے ہیں جوان آتے ہیں مابا اجازت نہیں دیتے مجلس میں آنی کی اجازت نہیں دیتے درس کی اجازت نہیں دیتے فلا دینی کام کی اجازت نہیں دیتے اس لیے کہ مابا پہ ہمارا حق کا اختیار ہے اور دین کہتا ہے جس نے مابا کی نافرمانی کی وہ جہنمی ہو گیا خب اس باپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو حق میں استعمال کر کے بچے کو دین سے دور کر رہا ہوں یہ حق دیا ہی دین نے تھا اور دین اس لیے حق نہیں دیتا کہ اس کا دیا ہوا اختیار استعمال کر کے اسی کی رہ سے اولاد کو دور کر دو اگر کوئی اس طرح سے ناجائز حق استعمال کرے دین وہ حق واپس میں لیتا ہے اس باب کا کوئی اختیار نہیں اس ماں باب کا کوئی اترام نہیں رہتا اس مخلوق خالق کے بارگاہ میں گناہ پر حکم دے یا اطاعت سے روکے مخلوق کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے اگر وہ خدا کی اطاعت سے اپنے بیٹے کو روکے اپنی بچی کو روکے یہاں ان کی اطاعت نہیں رہتی اگر بچے کو روکے دینی عمل سے بیٹی کو روکے دینی عمل سے حجاب سے اور ناماہرم کے ساتھ مخلوق کرنے کا حکم دے یہ اطاعت ختم ہو جاتی ہے زمنا اشارہ کیا تکیہ کلام کی وجہ سے یہ بات عرض ہو گئی دین نے ہمیں حکم دیا دین نے اختیار دیا دین نے عزت دی دین نے برم دیا دین نے قیمت دین آپ کا الارفاظ استعمال کرتے بڑی قیمتی شخصیت کیا قیمت تھی قیمت بھی امیر الممنی نے بتا دی قیمت قل امر این ما یحسین ہر انسان کی قیمت اس کا عمل ہے جو کچھ اس کی کارکردگی ہے اس سے اس کے اندر قیمت بیدا ہوتی ہے اور اگر انسان کی قیمت یہ بن جائے امیر الممنی کا قول ہے اگر آپ کی طب پر ناغوار گزرے مولا کا قول سمجھ کے برداشت کر لیں اس کو میری بات نہیں ہے میں صرف ابلاغ کر رہا ہوں امیر الممنی کے دو حدیث ہیں وہ عموماً الگ الگ پڑھی جاتی ہیں میں اکٹھی کر کے ایک ساتھ ملا ارادے اور اس کی حمد کے برابر ہے جتنی حمد آلی ہے تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہے دوسری جگہ امیر الممنی فرماتے ہیں کہ جس انسان کی حمد و ارادہ و مقصد وہ مقدار غلہ ہے جو وہ پیٹ میں ڈالتا ہے اگر حمد یہ ہے تو قیمت وہ ہے جو پیٹ میں ڈالتا ہے یہ تیری حمد ہے تو جو پیٹ سے نکلتا ہے وہ تیری قیمت ہے یہاں قیمت بھی نقد ہے لیکن اگر حمد تیری یہ نہیں کہ جو پیٹ نے جانا ہے یہ میری حمد ہے بلکہ حمد میری بالا ہے عالی ہے اور پاک ہے وہ پاک ازا ہے پھر قیمت بھی تیری بہت عالی ہے قیمت جان کو دین عطا کرتا ہے ممبئی قیمت دین ہے ہر چیز کی قیمت دین نے لگانی ہے اکثریت اہل تجارت ہیں کاروباری ازرات تشریف فرمائیں یا کاروباری خاندان سے منسلک ہیں اگر کاروبار میں شریک نہیں ہے سب سمجھتے ہیں ہم قیمتیں لگاتے ہیں اس کی ڈیمانڈ دیکھ کر اس کے اندر لگی جنس اور میٹریل دیکھ کر اور دیگر چیزوں سے کپڑی کی قیمت یا اجناس کی قیمت مقرر کرتے ہیں قیمت دین دیتا ہے شیئی کو بھی انسان کو بھی انسان کے عمل کو بھی میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس کی قیمت دین لگائے گا اگر دین کے میعار کے مطابق ہوئی تو قیمتی گفتگو ہے ورنہ بے ہودہ و بے مسرف و بے خود اور بغیر کسی قیمت کے عبس لہب و لہب ہے بے قیمت چیز کو دین لہب و لہب کہہ دیتا ہے دین قیمت لگاتا ہے عزیز آن امان ہمارے سوچ کے مطابق سب سے قیمتی چیز جان مومن ہے لیکن دین کہتے ہیں نا سب سے قیمتی چیز جان مومن نہیں سب سے قیمتی چیز دین ہے جو قیمت کا منبع ہے جس نے ہر چیز کو قیمت عطا کی ہے جس سے اس کی قیمت میں اس کی ویلیوں میں اضافہ ہوا ہے وہ اصل ہے وہ بنیاد ہے سید شہدان نے دیکھا کہ دین ایک طرف و جان حسین و خاندان حسین کی ایک طرف دونوں قیمتی ہیں دین بھی قیمتی ہے اور آل رسول کی بھی قیمت ہے یہاں کون کس پر فدا ہو آیا دین آل پر فدا ہو یا آل دین پر فدا ہو جائے امام حسین نے یہ اصول دین کا مقرر کر دیا اور یہ مشک لکھ دی قیامت تک آنے والے پیروکاروں کے لیے دین بچانا ہے اس کے لیے قیمت جتنی بھی چکانی پڑے وہ ادا کرنی پڑے وہ آپ کو ادا کرنی ہوگی خب قیمت ادا کرنے سے نقصان ہوگا کیا قتل عام ہوگا جسرا کربلا میں قتل عام ہوا کربلا میں قتل عام ہوگا نسل رسول ختم کر دی جائے گی بچیں گے نہیں یہ قیمت جانے اگر ضائع ہوگئے چلی جائیں زمین خالی ہو جائے گی اس ضروریت طیبہ سے یہاں اللہ کا دوسرا قانون دین کا دوسرا ضابطہ لاغو ہوتا ہے کہ یہ ضروریت خدا نے بنائی یہ دین اللہ نے بنایا یہ جانے خدا نے بنائی ہے اور خدا نے ایک قانون نہیں بنایا خدا نے جامع دین بنایا ہے ہر صورت کے لیے ایک حکم اور ایک ضابطہ اور ایک قانون بنایا ہے اگر تم نے اللہ کا قیمتی دین بچا لیا اپنی قیمتی جان دے کر اور اس کے نتیجے میں مومنی کی جانے چلی گئی قتل ہو گئے شہید ہو گئے خب کیا بنے گا نسل مومنی کا کیا بنے گا امیر المومنی فرماتے یہاں قانون یہ ہے اللہ کا قانون یہ ہے بقی تلواروں سے بچ جاتے ہیں کچھ تو قتل ہو جاتے ہیں کچھ شہید کر دیے جاتے ہیں لیکن جو بچ جاتے ہیں جو تلواروں کی جنکار میں بچ جاتے ہیں تلواروں کی وار سے بچ جاتے ہیں کہ تلوار نمونے مثال کے طور پر استعمال ہوا ہے بم دماغہ گولہ میزائل ٹینک تو ہر چیز جو قتل انسان کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ اس قول کا مصدق ہے آپ تلوار کی جگہ آج کے جنگ کے آلات لکھ لیں آپ یا نظر میں رکھیں امیر المومنین آپ کو بتا رہے ہیں کہ بقیت سیف ابقا ادادا بقیت سیف ابقا ہیں باقی سے بقا بقیت سیف کو تلوار چلانے والے ہیں یہ باقی نہیں رہیں گے جو تلوار سے کٹ جاتے ہیں اور ان کی نسل سے کوئی بچ جاتا ہے یہ ابقا ادادا ہیں تیداد ان کی باقی رہے گی بقا ان کو حاصل ہے جو مارنے والے ہیں ان کو بقا نہیں اگرچہ وقتی طور پر انہوں نے مومنین کی ایک جماعت کو قتل کر دیا چند نفس بچ گئے چند نفوس بچ گئے خدا فرماتا ہے یہاں ہزاروں بچے ہوئے ہیں مارنے والے اور ادھر چند بچے ہیں مرنے والوں میں سے باقی کون ہے بقا کس کو حاصل ہے جنگ بقا جیتی کس میں بقی تو سیف نے جیتی ہے تلواریں چلانے والوں نے نہیں جیتی تلواروں کے سائے میں بچ جانے والوں نے یہ جنگ جیتی ہے کیوں کہ بقا ان کو حاصل ہے ان کا عدد واقعی رہے گا ہمیشہ ان کو فنہ نہیں ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے یہ لا یفنہ ہیں یہ فانی نہیں ہے وَأَكْسَرُ ان کے بچے ان کی نسل میں قسرت آجاتی ہے تقصیر آجاتی ہے عزیز اس کا ایک مصداق نسل کوثر ہے اس کا ایک مصداق نسل سادات ہے سادات آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر البتہ حقیقی سادات کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سادات کا عنوان بہت سارے لوگوں نے اپنا لیا ہے میں جو عرب سے خاندان آئے اور پوری دنیا میں ہند وغیرے ہند میں اور کچھ لوکل سادات ہیں جو وہاں سے نہیں آئے یہیں سید بن گئے ضرورت کہتا ہے آخر مجبوری انسان کو بہت کچھ کرنے پر اکسا دیتی ہے اور بعض مجبور لوگ ان کو سیادت پر اکسا آیا کہ سید بن کر کچھ فائدے اٹھا لو ہیں اس طرح کے لوگ جو سیادت سے مشہور ہیں لیکن سید نہیں ہے جو حقیقتا سیادت کی خاندان سے ونسل کوسر سے جن کا تعلق ہے ان کی تاریخ کا مشہدہ کریں یہ بقیت سیف ہے سادات بقیت سیف ہے بنو امیہ ساہب سیف تلواری چلانے والے حجاج یوسف اور نسل حجاج یوسف جنہوں نے سادات کا قتل تاریخ بھر میں کیا آج دنیا تو کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر آپ جائیں اور نسل قوسر سے کوئی آپ کو وہاں پر ذریعت فاطمہ سے کوئی نظر نہ آیا آپ کو وہاں پر موجود نہ ہو یہ کس طرح سے اتنی نسل پھیل گئی اس قانون کے تحت اس ضابطے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور امیر المومن نے سمجھایا بقیت السیف ابقا ادادا جو تلواروں سے بچ جاتے ہیں بقا ان کو حاصل ہیں جو تلواروں سے بچ جاتے ہیں قسرت خدا ان کی اولاد میں عطا کرتا ہے و تقصیر نسل ان کے اندر ہوتی ہے خوبص کا نمونہ سادات ہیں اگر سادات سمجھے اس نکتے کو سمجھے کہ سادات بقیت السیف توجہ فرمائیں بقیت السیف وہ نہیں ہوتے جو گروں میں چھپے میں ہوں مارکوں میں بچ جانے والے یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا میدان کیا ہے میدان مارکہ چونکہ تلواروں کا میدان وہاں ہوتا ہے وہاں سے بچ جانا وہاں سے بچ کر آ جانا بقیت السیف کا انوان ہے گھر میں بیٹھا رہے انسان کسی کونے میں چھپا رہے انسان کسی گوشہ آفیر میں دھبکا رہے انسان اس کو نہیں کہتے بقیت السیف مارکوں میں بچ جانے والے یعنی ان کا میدان اصل مارکہ ہے مارکوں میں دو ان کو حالتیں نصیب ہوں گی یا اہدل حسن یعنی یا کلل حسن یعنی اہدل حسن یعنی اگر شہید ہو جائیں کلل حسن یعنی جب غالب آ جائیں جب بچ جائیں مارک میں حاضر ہونا مارک میدان مارکہ کو برنا حاضر رہنا میدان کے اندر یہ مقام ہے اس نسل کا جس کو رسول اللہ نے حفاظت دین کا فریضہ سوپہ ہے سادات صدقے جمع کرنے کے لئے نہیں ہے سادات خمز کھانے کے لئے نہیں ہے سادات تراہم کے لئے نہیں ہے سادات یعنی کہ سیادت کو کشکول بنا کر سید ہونے کو کشکول بنا کر اور لوگوں کے سامنے جا کر اس کشکول میں بھیک مانگنا شروع کریں یہ توہین سیادت وہ توہین سادات ہے سیادت حفاظت دین کے لئے یہ خاندان خدا نے چنا آئے اگر ان کو کوئی حیثیت دی گئی مقام دیا گیا یا ان کا فقہی حکم ذکر کیا گیا اس لئے ان کی ذمہ داریاں عظیم ہیں ان کی ذمہ داری حفاظت دین ہے نگہبانی دین ہے کہ جب لوگ کوفہ میں بیٹے رہیں جب تجار بسرہ میں آباد رہیں جب ظاہر مکہ میں مصروف رہیں جب نمازی مدینہ میں مصروف رہیں جب ہر طبقہ اپنے اپنے کام کاج کاروبار میں لگا رہے نسل قوسر گھر بھی چھوڑتی ہے مدینہ بھی چھوڑتی ہے مکہ بھی چھوڑتی ہے بسرہ بھی چھوڑتی ہے کوفہ بھی چھوڑتی ہے ہر چین سکون آرام ہر چیز کو ترک کر کے نسل قوسر میدان معرکہ میں آ جاتی ہے حفاظت دن کے لیے یہ مقام ہے سید کا جو خدا ون تمہارا قطالہ نے مقرر کیا ہے نہ وہ مقام جو سادات نے آ کر یہاں چن لیا انتخاب کر لیا سادات پھلی یہ نسل قوسر پوری دنیا کے اندر نسل حضرت مصطفیٰ نسل رسول اللہ اس لیے آئی تھی تاکہ زبان مصطفیٰ دنیا میں عام کر دے دین مصطفیٰ دنیا کو سکھائیں نہ کہ ہند میں جائیں تو ہندی بن جائیں سند میں جائیں تو سندی بن جائیں افغان میں جائیں تو افغان بن جائیں جہاں جائیں اسی رنگ میں رنگ جائیں بلکہ ان کو اس لیے چنا گیا تاکہ ہر خطے میں جا کر اس خطے کی تحظیم کے چڑھ ہوئے رنگ کو ان لوگوں سے اتاریں نہ کہ اس رنگ میں خود بھی رنگ جائیں اس رنگ میں سید رنگ میں کیلئے نہیں گیا بلکہ لوگوں کے اوپر چڑھ ہوا تحظیم کا رنگ اتارنے کے لئے لے جا رنگ اگر کوئی سید جائے جگار لگا لے اپنا کوئی جگار لگا کے مومنین کو سیادت کے باستے دے میں اولاد رسول ہوں میں نسل رسول اللہ ہوں میں نسل امیر المومنین اگر واقع سید آیا ہے تمام تحظیبوں کا رنگ لوگوں سے اتار کر رنگ خدا چڑھ لے ان کی اگر آپ دیکھیں یہ بزرگان سادات اولیاء اللہ جن کے آج بس اولیاء اللہ جن کے مزار ہیں یہ جہاں جہاں گئے لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگ آئے لوگوں کے رنگ میں نہیں رنگ گئے یہ بزرگان ہندوستان میں آئے ہند میں آئے ہندو لوگوں میں آئے ان سے مورتیاں چھوڑوا کر انہیں خدا پرس بنا دیا جوگار نہیں لگا آخر بلکہ ان کا رنگ اتار کر رنگ خدا ان پر چڑھایا سبغت اللہ ان پر چڑھایا یہ فریضہ سادات ہے یہ منصب سادات ہے یہ نسل قوسر کی ذمہ داریاں ہیں پھر سادات کا ایک اور خوف دلوں میں بٹھا دیا گیا کہ سادات کی بددوہ لگ جاتی ہے اگر ان کی مدد نہ کی جائے بددوہ یعنی سید خطرناک اگر اس کو پیسے دو تو پھر تو دعا کرے گا دعا قبول ہونا ضروری دعا سے زیادہ سید کی بددوہ سے ڈر دے نہ عزیز امہ سید بددوہ کے لیے نہیں ہوتا سید لوگوں کو بد راہ سے ہٹانے کے لیے ہوتا ہے بدی کی راہ بدل لنے کے لیے ہوتا ہے سید لوگوں کو دین کی راہ پر چلانے کے لیے اس کو انتخاب کیا گیا سیدانی ہو یا سید ہو جبار لگانی کے لیے نہیں بیجا گیا میں مصداد کے طور پر نسل سادات کا ذکر کیا جو امیر المومنی نے یہاں پر فرمایا دین کے قانون کو سمجھو جو لوگ چاہتے ہیں اپنی اولاد کو بقا دے اپنی نسل و ذریعت کو باقی رکھے امیر بچے ہو انہیں یاد بھی نہ ہو بابا کون تھا دادا کون تھا نانا کون تھا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لے جو جا کر کسی غربی ملک میں نیشنلیٹی لے لو جو یہاں سے لے کر گئے انہیں تو پتہ ہوگا بابا کون ہے ماما کون نے لیکن جو وہاں پیدا ہوگے انہیں کچھ عرصے تک پتہ ہے بابا ماما کون ہیں لیکن ان کی جو تیسری نسل آئے گی انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا بابا کون ہے اور ہماری ماما کون ہے تیسری نسل کو کچھ پتہ نہیں کہ کس کی اولاد میں سے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ان کو بقیت و سیف ہیں مارکوں میں شریک ہونے والے جنہوں نے اولادوں کو مارکوں کے لئے تیار کیا ہے مارکوں میں ڈالا ہے مارکوں میں ڈال کر ان کو بقا عطا کر دی ان مارکوں میں ان کی اولاد بھی باقی ان کی ذریت بھی باقی ان کا دین بھی باقی ان کا مکتب بھی باقی و اکثر و لدہ اور بقیت و سیف ان کی اولاد کسیر ہوتی ہیں یہاں ایک فرمولہ امیر الممنی نے بتایا بقا نسل کے لئے اور کسرت جمعیت کے لئے کہ بقیت و سیف کا فریضہ کیا ہے توجہ فرمائے تشیع بقیت و سیف ہے تشیع تلواروں سے بچی و نسل کا نام ہے آج بھی ایسا ہی آج بھی تاریخ بھر میں رہا اور آج سب سے زیادہ جتنی تلواریں آج تشیعوں پہ نکلی ہوئی ہیں تنی ہوئی ہیں کھچی ہوئی ہیں تاریخ میں اتنی تلواریں کبھی بھی تشیعوں کے اوپر نہیں تنی ہوئی تھی آپ توجہ فرمائیں اس وقت دنیا کے وہ ممالک جن کے اندر ناامنی ہے بہران ہے جہاں پر عربی غربی اور عبری یہ مسلس شوم قتل عام میں ملوث ہے کس کا قتل عام کر رہے ہیں عراق میں قتل عام کر رہے ہیں کیوں کہ وہاں شیعہ ہیں شام میں قتل عام کر رہے ہیں کیوں کہ وہاں شیعہ ہیں لبنر میں قتل عام کر رہے ہیں کیوں کہ شیعہ ہیں اور آخر کار انہیں پتا چلا کہ شیعہ کی ایک شاخ یمن میں موجود ہے اب اس کے قتل عام کے لیے جا پہنچیں دس ممالک کا اتحاد جنہوں نے اپنے جہاز پینٹن تیاریں تیار کیے اسرائیل اور امریکہ کا اصلحہ اور باقی ممالک کی فوجوں کی سپورٹ ٹریننگ سپلائی اور معلومات اور اطلاعات یہ سب کچھ کس کے لیے کہ ان پابرہنہ وہ سربرہنہ شیعوں پر بمباری کرنے کے لیے جن ممالک میں بہران ہیں ان ممالک میں کیا نظر آیا ان کو بمک رہا رہی ہیں دائش تکفیری لشکر ایراق پہ چاہر دھوڑا سوریا پہ چاہر دھوڑا پاکستان میں تکفیری لشکر جس کی ماں پاکستان میں ہے جو یہاں سے جنم لیا اس نے طالبان یہ کل کے مجاہد وشدت پسند اور دہشتگرد اور یہ آدم خار جو پاکستان سے بنے اور دنیا میں پھیلے جن کی پنیری یہاں پر گاڑی گئی اور اگائی گئی اور پھر انہیں دنیا میں پھیلایا گیا پاکستان میں قتل عام کس کا تشیئ ہوگا لبنان میں تشیئ ہوگا سوریہ میں تشیئ ہوگا ایراق میں تشیئ ہوگا اور اب یمن میں تشیئ ہوگا قتل عام اس وقت تنیوی تنواری اس وقت یہ بم اس وقت دماغیں نسل بقیت و سیف کو ختم کرنے کے لئے ہیں لیکن امیر المومنی فرماتے ہیں کہ کوئی طاقت دنیا کی بقیت و سیف کو ختم نہیں کر سکتی صرف ایک ایک راستہ ہے جس سے یہ ختم ہو سکتے ہیں اور وہ راستہ یہ ہے کہ جس دن مارکہ اس سیف کو چھوڑ کر گھروں میں جا بیٹھے جس دن میدان ترک کر دیا جس دن مارکے سے پشت کر دی جس دن مارکے سے فرار کیا انہوں نے جس دن زلط کو قبول کیا اس دن انہیں کوئی بچا نہیں سکتا لیکن جب تک اللہ کے میدان میں حاضر رہے ان سب کی قتل عام بھی کر دو انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا اس لئے کہ بقیت و سیف اب کا عددہ بقا عددی بقا یہ بقیت و سیف کو حاصل ہے وَأَكْسَرُ وَلَدَا اور جمعیت کی فراوانی بقیت و سیف کو حاصل ہے یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام ایک فریضہ و ذمہ داری بھی بتا رہی ہے توجہ فرمائی مومنین جو میں نے بہت ساری جگہوں پر تذکر دیا شاید وہاں پر تذکر اتنا مناسبت نہیں رکھتا تھا جتنا آج حالات کی وجہ سے اور اس گفتگو کی وجہ سے اور اس حدیث نورانی امیر المومنین کی وجہ سے جو مناسبت موجود ہوئی ہے یہ نکتہ یہاں بجا ہے یہ درست مقام ہے اس بات کے کرنے کا اور وہ ہے اکثر و لَدَا بقیت و سیف اکثر و لَدَا بقیت و سیف تلوار سے بچے ہوئے بموں سے بچے ہوئے مارکوں سے بچے ہوئے ان تکفیری عربی غربی لشکروں سے بچے ہوئے ان کا ایک فریضہ تکثیرِ و لَد و تکثیرِ اولاد ہے کیونکہ بقیت و سیف اس لیے کہ لوگ ان کے ختم کرنے کے در پہ ہیں ان کو مٹانے کے در پہ ہیں آج تکفیری لشکر چھپاتا نہیں یا تقیہ نہیں کرتا ان سے جا کر پوچھو پاکستان میں ان سے بیانات موجود ہیں جو آ کر ٹی وی پر انہوں نے کہے ٹی وی چینلز پر انہوں نے کہے کھل کے کہا کیا چاہتے ہو ان کا خاتمہ ان کا خاتمہ چاہتے ہیں خب اگر دشمن تمہارا خاتمہ چاہتا ہے تم خود اپنی بقا چاہو تم خود اپنی کسرت چاہو وہ تمہیں کم کرنا چاہتا ہے تم اپنی تکثیر کرو اکثر و لَدَا اگر مٹنا ہے میدان چھوڑ جاؤ اگر ختم ہونا ہے مارکے سے بھاگ جاؤ اگر مارکے میں قائم رہے پھر ایک مشکل ایک فریضہ آ رہے ہیں آپ کے اوپر اور وہ یہ کہ بقا عددی و قسرت و لَدی یہ آپ کا فریضہ ہے اکثر و لَدَا بقیت و سیف کی اولاد زیادہ ہوتی ہے بقیت و سیف کسیر و لولاد ہوتا ہے اس لئے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا اس کی پہچان باقی رہتی ہے بقیت و سیف وہ کبھی بھی آبائی دین کے فتوے پر عمل نہیں کرتے الہی دین کے فتوے پر عمل کرتے ہیں آبائی دین نے آپ کو بتایا بچے پیدا ہوں گے کھلاوگے کہاں سے پڑھاؤگے کہاں پر بھائی جان اگر آپ نو کنال کا بنگلہ ایک میہ بیوی اور ڈیڑھ بچا پیدا کر کے نو کنال کا بنگلہ رکھتے ہو خب اس بنگلے کے اندر اتنے بچے بھی پیدا کرو آپ ایک مرلے پر ایک بچہ ضرور ہونا چاہیے یا گھر چھوٹے کرو یا جتنی مساحت ہے مکام کی اتنے بچے پیدا کرو ایک مرلے پر ایک بچہ آپ کا ہونا چاہیے اپنے گھر کو جا کر آج ہی نہ کو پیمائش کرو کتنے مرلے کا ہے اگر اتنے بچے ہیں تو شکر خدا کرو کہ میں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے اگر نہیں انجام دیا تو خدا سے توفیق طلب کرو کہ پروردگار آپ کو یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیز من یہ بڑے گھر نمت خدا ہے بناو بڑے گھر کوئی نہیں روکتا لیکن ان کو بھرو بھی صوفوں سے نہیں بچوں سے بھرو ان کو نسل کوسر سے بھرو ان کو پیرو علی سے بھرو اس کو کتنا خوبصورت منظر ہے جب ہر گھر کے اندر بارہ چودہ علی کے پیروکار وہاں چھوٹے بڑے چوزیں گوم رہے ہوں اور ایک رونک لگی ہوئی ہو اور ہرے کسی کا نام زہرہ کسی کا نام زینرد کسی کا نام علی کسی کا نام صادق کسی کا نام باکر کتنا خوبصورت گلستان ہے کہ جب آپ تعارف کرو بچوں کے نام بتاؤ مکتب تشریعوں ایک گھر کے اندر زندہ لظہر آتا ہے چلتا پھرتا محمد آل محمد ملندہ سوڑا اللہ محمد آل محمد آل محمد بقیت سیف اکثر و لدہ میں اکثر جب بھی یہ بات کی ہے کسرت اولاد کی مومنین کے ذہن میں کسرت زوجات گھومنے لگتی ہے امیر المومنین یہ نہیں کہہ رہے کہ بقیت سیف اب کا ادادان و اکثر زوجہ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ جو بقیت سیف ہوتے ہیں ان کی بیویاں زیادہ ہوتی ہیں فرما رہے ہیں جو بقیت سیف ہیں ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں جن کو مارک لڑنے ہیں مارکوں کے لئے عزیز من پیروہ حسین حسین شہید مارکہ ہے حسین دکان میں شہید نہیں ہوئے حسین گھر میں شہید نہیں ہوئے گھر سے بہت دور بہت دور ایک مقتل سجا کے وہاں شہید ہوئے وہاں تک چل کے گئے اپنی اولاد کو لے کے گئے حتیٰ حسین نے پسند نہیں کیا کہ شیر خان خیمے میں مر جا رہے اس کو بھی مارکے میں جا کے پیش کیا مارکے میں جا کے پیش کیا خب بقیت السیف ذکر بقیت السیف کربلا تعلق کربلا سے یعنی ہم اہل مارکہ ہیں ہم مارکے میں شریف ہونے والے شریف مارکہ ہیں جب شریف مارکہ ہیں تو آداب مارکہ بھی سکھنا پڑے گا مارکہ اردو میں نہیں عربی زمانے میں مارکہ میدان جنگ کو کہتے ہیں نبرد کا میدان جہاں پر اسلام و کفر کی نبرد ہو جہاں شرک و توحید کی نبرد ہو جہاں امامت و تاغوتیت کی نبرد ہو جہاں پر الہی اور شیطانی لشکر آپس میں نبرد ہو اس کو میدان کو مارکہ کہا جاتا ہے مارک جنگے مارکہ جنگ مارکہ سفین مارکہ اہد مارکہ بدر مارکوں کے لئے تیار کرو یہ نسل اکیڈمیوں کے لئے نہیں فیکٹیوں کے لئے نہیں انڈسٹیوں کے لئے نہیں چائنا کمپنیوں کے لئے نہیں جا کر مغربی فلیٹوں کے لئے نہیں یہ نسل حسین کے مارکے کے لئے تیار کرو اکثر و لدہ کسرت اولاد کس کے لئے اسی مارکے کے تسلسل کے لئے جو کربلا میں شروع ہوا تھا جو کربلا سے ہی وہ مارکہ ختم نہیں ہوا اکثر و لدہ بقیت السیف اکثر و لدہ امیر الممین گویا اس جملے سے ان لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اگر تم بقیت السیف ہو اور بقا تمہاری ہے تو اسی کا راز اکثر کسرت اولاد کے اندر ہے کسرت زوجات نا ممنوع نہیں ہے کسرت زوجات یوں نہیں کہ ممنوع ہے لیکن جو آپ سے طلب کیا جا رہا ہے وہ کسرت اولاد ہے کسرت اولاد کے لئے اگر کسرت زوجات کی ضرورت ہے تو دین اجازت دیتا ہے کرو یہ کام کسرت اولاد کا مارکے کے لئے یہ پیدا کرو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ تشعیو کے لئے پوری دنیا لشکر بن گئی ہے پوری دنیا لشکر بن گئی ہے عورت و مرد لشکر بن گئی ہیں شرق و غرب لشکر بن گیا احریمن لشکر ابلیسی لشکر پوری دنیا سے جمع کر تشعیو کا محاصرہ کر لیا آج یمن اسی بات کی علامت ہے یمن کے پابرہنا و سربرہنا مظلوم جن کے پاس سر چھپانے کے لئے گھر نہیں یہ مل کر اپنی سپرسونک ٹکنالوجی سے ان کے سروں پہ بمبرس آ رہے ہیں آج دن کو گفتگو کی میں نے حالات حاضرہ کے انوان سے اگر ضرورت سمیتے ہیں خواہش سمیتے ہیں تو اس کو سمات فرما لے کہ موجودہ مارکہ کیا اس کے ادھر ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں جو ارز کرنا ہے وہ یہ ہے عزیزہ توجہ فرمائے آپ مظلوم و نحت یمنی گناہ کیا ہے شیعہ ہیں صرف ایک گناہ شیعہ اس کے لئے وہ ان کا کوئی اور جرم نہیں شیعہ ہیں اس لئے ان کو ختم کیا جائے ختم کرنے کے لئے سلامتی کونسل نے پابندی لگا دی ان کی مدد مملو ہے باقاعدہ دس ملکوں کا اتحاد قائم ہوتا ہے کہ اس نسل کو یمن سے ختم کیا جائے امریکہ اسرائیل اس کی مدد دیتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں اور جارے مل سعودی عرب جو کلی جاریت کر رہا ہے مدد کے لئے پکار رہا ہے رو رہا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ پاکستان فوج بیجو سودان فوج بیجو مصر فوج بیجو ساری دنیا سعودیہ کو بچانے کے لئے یہ فوج بیجو سعودیہ پر حملہ ہوا گئی یہ سعودیہ نے حملہ کیا ہے سعودیہ نے حملہ کیا ہے لیکن اسے پتا ہے آپ نے آج تک یمن سے امداد کی اپیل نہیں سنی کہ یمنیوں نے کہا ہوا اے پاکستانیوں ہماری مدد کرو اے ایرانیوں ہماری مدد کرو اے عربوں ہماری مدد کرو نہ غرب سے مدد مائیں گی نہ عرب سے مدد مانگی کسی سے مدد نہیں مانگی اپنا کام کر رہے ہیں جارے ملک دس ملکوں کے اتحاد کے ساتھ جارہیت کر رہا ہے اور ساری دنیا اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ شور مچا رہا ہے کہ میری مدد کرو مجھے بچاؤ سعودیہ کو بچاؤ ادھر پاکستان میں احمد ان کو حرمین خطرے میں نظر آ رہا ہے حرمین بچاؤ روز تہلی کو کانفرنس اور ریلی حرمین بچاؤ سعودیہ نے حملہ کیا یمن پر اور اب کہہ رہے ہیں مجھے بچاؤ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ میں ایک جوک سنایا تھا اسی گفتگو میں یہاں بھی کہہ دیتا ہوں کہ اس جوک کے مطابق ایک ہٹا کٹا تکڑا آدمی ایک دوسرے آدمی کو لٹا کے گرائے اس کو مار رہا ہے اور مارتے ہوئے ساتھ پکار بھی رہا ہے کہ لوگوں مجھے بچاؤ مارنے والا کہہ رہے ہیں لوگوں بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ لوگ آئے بچانے کے لیے دیکھا کہ یہاں منظر تو الٹ ہے وہ پٹ رہا ہے تو مار رہا ہے ساتھ پکار بھی رہا ہے مجھے بچاؤ کہا بھائی یہ تو مار رہا ہے وہ تو نہیں مار رہا تجھے اس سے بچائیں کہ تجھے بچائیں کہنے لگا نہیں اس نے نیچے سے دھنکی دے رکھی ہے کہ میں اٹھوں اٹھ کے تیری گردر مرود دوں گا اور اس کو یقین ہے کہ یہ گردر مرود سکتا ہے اس وقت آل سعود جو مدد مدد کر رہے ہیں اور گلی گلی ان کی مدد کے لیے ریلیا نکل رہی ہیں حق بنتا ہے فوراں آل سعود کی مدد کو پہنچو اس لیے کہ یہ پابر رہنا یہ زمین افتادہ یہ زمین گیر جب زمین سے اٹھا آل سعود اور اس کی پوری نسل کی گردر مرود دے گا کیوں؟ اس لیے کہ بقیت تو صحیح ہے اسی سے درنا چاہتے ہیں درست شور مچاتا ہے آل سعود درست چیختا ہے اسے پتہ ہے میرا کیا ہوگا میرا کیا حشر ہوگا میں نے کس قوم پہ جا کر پنجا آزمائشیں کر دی کس قوم پہ آخر گد کہاں اور شاہین کا گد کا مقابلہ شاہین سے ہو گیا آج گد جسر بڑا ہے اور گد لاش سمجھ کر جپڑ پڑا وہاں پر لیکن ساتھ اس کی فریادیں بھی نکل دیں گے چیخیں بھی نکل دیں گے روزانہ بباری کر کے آتا ہے پھر آ کر پسینہ صاف کر کے پاکستان ابھی تک فوج نہیں آئی تمہاری ابھی تک فیصلہ تم نے نہیں بدلا ابھی تک فلاں نہیں کیا تم نے بھائی تم تو جارے ہو تمہیں کیا قطرہ ہے مدد کے لیے یمن کو چیخنا چاہئے لیکن اسے پتا ہے وہ کون ہیں ان کو شناخت ہے وہ کون ہیں بقیت السعیف اکثر ولدہ آج یمن کے پاس نہ ٹینک ہیں ان کے پاس نہ فضائیہ ہے نہ بیری جہاز ہیں کچھ میں نہیں معمول کا اسلحہ لیکن دس ملکوں کا اتحاد جس کو پشتیبانی آسل ہے امریکی اور اسرائیلی یہ لرس رہا ہے اور پاکستان بھوکلایا ہوا ہے پاکستان میں عربی فضلہ کھانے والے بھوکلاٹ کا شکار ہیں یہ سب کیوں اتنا ڈر رہے ہیں ایک طاقت ہے یمنیوں کے پاس وہ کیا ہے اکثر ولدہ اکثر ولدہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ریبر معظم نے تین سالوں کے اندر یا چار سالوں کے اندر چار سال سے کم عرصہ ہے یا دو یا تین سالوں ہیں دو سالوں ہیں ایک مطلب بیان فرمایا اور اسے مسلسل تقرار کر رہے ہیں اب ایران میں قانون ہے کہ جس نے بھی نصبندی کروائی جرم ہے اولاد روکنے کے لئے اگر کسی نے نصبندی کروائی اگر بیمار ہے یا کسی مشکل کا شکار ہے تو ڈاکٹر لکھ کے دے کہ اس کے لئے بچے پیدا کرنا مزر ہے ہلاکت کا باعث ہے وہ مستثنہ ہے اگر شوقیا نصبندی کرائی یا بچوں کے ڈر سے کہ بچے نہ ہو جائیں نصبندی کرائیں یہ جرم ہو گیا یہ نہیں کرا سکتے کیوں؟ اس لئے کہ مارکے میں ہیں اور مارکے میں جو قوم ہو اس کو نہیں ججتا کہ وہ اپنی نصبندی کرا کے اور پھر دنیا کو کہے کہ ہم تمہارے مقابلے میں ہیں دنیا کو مقابلہ کرنے کے لئے اکثر و بلدہ کثیر اولاد ہوں گے تم دنیا کا مقابلہ کروگے عزیزاں جس نسل کو مٹانے کے لئے دشمن نے عظم کر لیا ہے اس نے باقی رہنے کا عظم کرنا ہے اس کی بقا کا راز اسی اکثر و بلدہ میں ہے ڈڑتے ہیں بچے پیدا کریں گے انہیں کھلائیں گے کہاں سے انہیں پڑھائیں گے کہاں سے بھائی تم خود تو بارہ بھائی تھے وہ کیسے پڑے بڑے تمہارا بات فقیر تھا غریب تھا جب غریب تھے تو بارہ بچے اس نے پال لیے جن میں سے تم ایک ہو اب تم میں عقل آئی ہے مالدار ہو کر کہہ رہے دو بچے کھلائیں گے کیا جب کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے تو بارہ پال گئے جب کچھ ملا کھانے کے لیے تو کہتے ہو دو بچے کافی ہیں یہ بے وکوفی ہے یہ ہماقت ہے عزیزان خیانت ہے دین کے ساتھ تشیعیوں کے ساتھ خیانت ہے اسلام کے ساتھ خیانت ہے اکثر و لدہ بقیت و صحیح کیوں دلیل دے رہا ہوں ساتھ جس قوم کو مٹانے کے لیے ساری دنیا جمع ہو جائے اس قوم نے باقی رہنا اس کے لیے اب کا عدادہ ہونا ضروری ہے بقا اس کے لیے ضروری ہے وہ بقا کا راز امیر المونی فرمارے اکثر و لدہ ریبر مؤسم نے ایک اور عجیب بیان لوگوں کے سامنے دیا اور اس کو تکرار کیا ایک دفعہ نہیں بارہا تکرار کیا رفصان جانی صاحب کی حکومت میں چونکہ رفصان جانی صاحب تھوڑے سے سیکولر مائن کے آدمی ہیں وہ انقلاب وہ ایرانی ہیں ایران کے حامی ہیں انقلاب سے زیادہ ایران کو چاہتے ہیں اسلام سے زیادہ ایران کو اہمیت دیتے ہیں کہ ایران ہمارا مرکز ہو ان کی حکومت میں ظاہرہ وہ ایران پرستر کا زیادہ آگے تھا انہوں نے اقوام متحدہ اور مغربی ممالک سے جب تعلقات جوڑے مغربی ممالک مسلمان ملگوں کو بالعموم سولتے دیتے ہیں قرض دیتے ہیں ٹکنالوجی دیتے ہیں معاملات کرتے ہیں تجارت لینڈ لینڈ لیکن ساتھ شرط بھی رکھتے ہیں ایک شرط یہ ہے کہ تم ٹیکس لو ایک شرط یہ ہے کہ بجلی مہنگی کرو ایک شرط یہ ہے کہ گیس مہنگی کرو اب پاکستان میں یہ عجیب بات ہے کہ وہ بجلی جو ہے ہی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں مہنگی کرو جو مفقود ہے جو گیس ہے ہی نہیں ہے وہ ساری مہنگی کرو اب یہ شرطیں ہیں ان کی شرطیں ہیں ورنہ یہ عالمی ادارے قرض نہیں دیتے ہیں آنکال تھرک روز اخباروں میں لکھا ہوتا ہے کہ ٹیکس نہیں دیا تو جیل میں ڈال دیں گے پکڑ کے چونکہ اوپر سے بندوق ان کی اوپر تنی ہوئی ہے کہ اگر قرض لینا ہے تو یہ کام دو میں کرنے ہوگے ان چیزوں کے ذریعے سے ہم دو میں قرض دیں گے کہ ٹیکس لو بجلی مہنگی کرو گیس مہنگی کرو آٹا مہنگا کرو چینی مہنگی کرو گی مہنگا کرو ضروریات زندگی مہنگی کرو اتنی مہنگی کرو کہ دسترس سے دور ہو جائیں عام آدمی کے آٹا مہنگا کرو کہ اس کو خریدی نہ سکے اگر خرید کے گھر لے آئے تو گیس مہنگی کرو کہ پکا ہی نہ سکے اگر پک جائے تو بجلی مہنگی کرو کہ کھا ہی خود ہی مار جانتی اور دوسری ساتھ واضح شرط بھی رکھ دیتے ہیں کہ ان کی نصر میں ختم کرو جیسے یہ افوا پھیلی کے پولیوں کے ٹیکے در حقیقت نصبندی کے ٹیکے ہیں میں نہیں کہتا ہے یہ افوا ہے پاکستان میں کہ یہ نصبندی کے ٹیکے ہیں اس لیے بعض علاقوں میں لوگ نہیں لگواتے مقاومت کرتے ہیں یا اس کو کچھ سیاسی رنگ دے دیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ لگوائیں بچوں کو اگر یہ ٹیمیں جو آپ کے گھراتی ہیں یہاں سے نہیں تو اسپطالوں میں جا کے یا خود ویکسینیشن لے کر بچوں کو پولیوں کے قطرے یا ٹیکے ضرور لگواؤ یا قطرے پلاؤ ان کو اگر ان قطروں میں شک ہے تو جو صاف قطرے ہیں یا ملاوٹ کے بغیر ہیں وہ منگوا کے خود لگواؤ لیکن بچوں کے تحفظ کے لیے انتظام کرو لیکن ایک افوا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ ٹیکے جو پولیوں کے قطرے ہیں یہ نصبندی کے ٹیکے ہیں ان کی اولاد نہیں ہوگی کیوں اتنی محصر ہیں کہ مسلمانوں کی اولاد نہ ہو اکثر ولدہ نہ ہو رب سنجانی صاحب نے یہ تعلقات قائم کی یہ تجارت کی بین ان کی بین انی دنیا کے ساتھ تعلق ایران کو تنہائی سے نکالنا یہ رب سنجانی صاحب کے نعرے تھے ایران کو تنہائی سے نکالنا ایران کو عالمی معاشرے کا حصہ بنانا ایران کو ورڈ نیول پر لانا ایران کو ترقی دینا ایران کو یہ کرنا ایران کو یہ سب ان کے نعرے تھے اس کی خاطر انہوں نے یہ شرط قبول کر لی کہ ہم نصبندی کر دے ہیں اور ایران میں پابندی لگا دی عملی پابندی قانون تو نہیں بنا لیکن عملی پابندی تھی کہ دو بچوں سے زیادہ نہیں پیدا کر سکتے کہ دو بچوں سے زیادہ وہ اس سہولتے کٹ دیتے تھے ٹوکن روشن کا نہیں ملتا تھا اور باقی اور بہت سہولتے ختم کر دیتے تھے جس کے دو سے زیادہ بچے ہیں یہ زیادہ زیادہ پندرہ سال تک غالباً پندرہ سولہ سال تک یہ قانون رہا اس پندرہ سولہ سال نے ناقابل تلافی نقصان ایران کو پہنچایا دو بچوں کے فلسفے نہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور آج کھل کے واضح نظر آ گیا کہ اب مارکہ لڑنے کے لیے تھوڑی کمزوری پیدا ہو گئی ہے اگر ہم نے مارکے میں رہنا ہے دین کے مارکے میں پھر ہمارے پاس اکثر ولدہ ہونا ضروری ہے کسیروں لولاد ہونا ضروری ہے اس لیے رہبر معظم نے آ کر لاکھوں لوگوں کے مجمع میں لوگوں سے کہا اے لوگو یہ غلط کام ہوا ہے اولاد اولاد پر پابندی غلط کام کیا ہم نے اشتباہ کیا رہبر نے فرمایا یہ میرا حکم یا میری پالیسی یا فیصلہ نہیں تھا دوسروں کا تھا لیکن اس وقت میں نے بھی تعیید کی تھی میں نے بھی اس کی تصدیق کی تھی تھا فیصلہ دوسروں کا لیکن میں نے تعیید کی تھی اس بابت میں خدا سے معافی مانگتا ہوں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اس قدر شدید تھا یہ حکم کہ رہبر معظم نے یہاں تک کھل کے لاکھوں کے بجوے میں بیان فرمایا اور ہر سال اس کو تقرار کر رہے ہیں کہ یہ بہت غلط اقدام ہوا تھا اب لوگوں کو حکم دے رہے ہیں اور ممنوع ہو گیا جو نرس جو ڈاکٹر جو کلینک کسی بھی جوڑے کا کسی بھی شادی شدہ جوڑے کی نصبندی کرے گا اس ڈاکٹر کا لیسنس کینسل ہو جائے گا اسے پریکٹس کی اجازت نہیں ہوگی وہ نرس نوکری سے برخواست ہو جائے گی اس کی اوپر کیس جلے گا کیوں یہ جرم کیا اس میں جرم قرار دیا اور ظاہر ہے یہ بات صرف منحصر نہیں اس سرزمین کے لیے کیونکہ اس سرزمین کو کم خطریں ہیں اور تشیعیو کے باقی نکات کو زیادہ خطریں ہیں عزیزہ نمہ پاکستان کو زیادہ خطرہ ہے تشیعیو پاکستان زیادہ بے دفاع ہے تشیعیو پاکستان کی زیادہ خونخار دشمن ہے تشیعیو پاکستان زیادہ اس وقت نہتا ہے تشیعیو پاکستان کو اپنی طاقت و قوت کی زیادہ ضرورت ہے خیالی خطروں سے بجلے کے لیے یقینی خطرے میں بوبنا دماقت ہے احتمالی خطروں سے بجلے کے لیے یقینی خطروں میں کود جانا یہ بے وکوفی ہے یہ ہماکت ہے پارچنار کی ضرورت ہے اکثر و لدہ پارچنار کی بقاہ کے لئے ضروری ہے بلتستان کی بقاہ کے لئے ضروری ہے اکثر و لدہ آپ کے لئے ضروری ہے اکثر و لدہ یہ حکم امیر المومنین ہے بقیت السیف جو خطر میں ہیں جو تنواروں کے جرمٹوں میں ہیں جو تنواروں کے چھاؤں میں پلتے ہیں جو تنواروں کے مرنوں سے بچ لکلتے ہیں ان کو چاہیے اکثر و لدہ اپنی نسل اتنی زیادہ کریں کہ دشمن کی نگاہ پڑے وہ مایوس ہو جائیں نہ کہ اتنے کمزور اور اتنے ضعیف ہو جاؤں کہ کمزور کرین دشمن کی رال ٹپک آئے کہ اس کی گردن مرودنا تو میرے لئے آسان ہے آج جمن کے اوپر چڑھائی کی دنیا کی سب سے زیادہ بڑی تسلیحاتی طاقت نے سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا اصلحہ کا ڈیپو ہے گزشتہ کئی سالوں سے ریکارڈ ہولڈر ہے اس نے دنیا کا مارڈرن اصلحہ خریدا اور اس کے بعد دس ملک اس کی جنگی مدد کر رہی دنیا کی بڑی بڑی فوجیں اس کے ساتھ ہیں ٹریلنگ دے رہی اور حملہ بھی کر رہے ہیں بے دفاع لوگوں پر اور چیخ بھی رہا ہے لوگوں مجھے بچاؤ کس سے ڈرتا ہے یمنیوں کے پاس کیا ہے فقط ایک اصلحہ ہے جب اس کی نگاہ پرتی ہے انہی پا برہنا جمعیت پر اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام تو شروع کر دیا لیکن اگر یہ سارے گوصہ ہیں سعودی عرب کے اندر آگئے ایک ایک ناپاک شہزادے کی گردن مروڑ کے رکھ دیں گے ایک ایک یمنی آ کر آل سعود کے ناپاک خاندان کے ایک ایک فرد کی گردن مروڑ دیں گے اس سے ڈرتا ہے ہم کتنی ماریں گے ناموں کے نعم کو ختم کرنا اس لیے امیر الممنی وسیعت فرما رہے ہیں قانون و فارمولہ بتا رہے ہیں بقیت السیف اب کا عددن بقا ان کو ملتی ہے جو تلواروں کے سائے سے بچ جاتے ہیں مارکوں میں بچ جانے والے جو مارکوں میں نہیں گھروں میں رہتے ہیں انہیں بقا نہیں ہیں ان کی نصر ضائع ہوتی ہے وَأَكْسَرُ وَلَدَا اور وہ کثیر الاولاد ہوتے ہیں اکثر وَلَدَا ہوتے ہیں اس ضرورت کی طرف توجہ فرمانا بور کرنا گھر میں سوچنا جا کر عزیز آنیمہ اور میں نے ارز کیا تھا قربلا دین کے اصولوں کی عملی تصویر و تفسیر ہے سید الشہدہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا سب کچھ قربان کر دیا اور آج دنیا کا ہر خطہ اولاد حسین و نسل حسین کی نشاندین کر رہا ہے کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر نسل حسین نہ ہو اکثر وَلَدَا وَأَبْقَا عَدَدَا ایک فرزن امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں پاچ گئے امام چہاروں امامِ زہن اللہ وَدِينَ امامِ سجاب حکمتِ الٰہی سے امام مارکے میں نہیں گئے کیونکہ بیمار تھے بیماری ایک حکمت تھی کربلا کے مارکے میں بیماری کے حجاب میں ایک بقیت و سیف تلواروں کی جنکات سے صرف ایک اولاد بچ گئی اور کربلا کے بعد اس حسنی کو بچانی کے لیے امامِ حسین علیہ السلام نے تدبیر کی اور جنابِ زہن اللہ وَدِينَ کی ماموریت لگائی کہ آپ نے جہاں پر اور فرائض نبانے ہیں انجام دینے ہیں حجتِ خدا کی بھی حفاظت کرنی ہے اور بیبی نے کی ایک تدبیر امام نے یہ پیش کی وہ مقرر فرمائی کہ کسی کو بھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو وہ جا کر امامِ حجت سے نہ پوچھے سیدِ ساجدی سے نہ پوچھے پہلے زینبی علیہ سے پوچھے پھر ثانی اظہرہ جا کر حجتِ خدا سے پوچھیں اور لوگوں کو آ کر بتائیں کہ اگر دشمن کو پتا چل گیا کہ اس وقت خدا کی طرف سے یہ حجت ہیں ممکن ہیں ذریعتِ حسین کے یہ نشانی بھی ختم ہو جائے اس تدبیر سے امام کی اولاد اور نسلِ قوسر بڑی عزیزہ اور پھر اس کے بعد بڑھ دی جاتی گئے ہیں بعض وقت قسرتِ اولاد دین کی خاطر فریضہِ الٰہی ہے عبادت ہے جب وقت پڑ جائے جب ضرورت پڑ جائے دین کی خاطر پلا ہوا بیٹا علی اکبر جیسا ہو اس کو خدا کی راہ میں پیش کر دیں علی اصغر جیسا شیر خار ہو اس کو خدا کی راہ میں پیش کر دیں اولاد ماں باپ کو اللہ دیتا ہے اور خدا کبھی لیتا بھی ہے کبھی مان بھی لیتا ہے کہ جو میں نے دیا تھا متا مجھے لوٹا دو بعض ہم میں سے غاصب نکلتے ہیں خدا کے دیا ہوا عطیہ خدا کو لوٹاتے نہیں اور کبھی خدا سے زیادہ ان کے حامی بن جاتے ہیں اللہ سے زیادہ ان کے حمدرد بن جاتے ہیں اور خدا کا فرمانہ ہے جو مجھ سے زیادہ مجھے چھوڑ کر کسی کا سہارا لے گا میں اسی سہارے سے اس کو رسوا کروں گا جو اولاد کو اپنا سہارا سمجھ کر راہ خدا میں نہیں دیتے اسی اولاد کے ذریعے خدا ان کو سرسوا کر دیتا ہے اسی اولاد کے ذریعے ان کو بدنام کر دیتا ہے اسی اولاد کے ذریعے ان کی عبرو خاک میں ملا دیتا ہے لیکن جو خدا کی راہ میں پیشنا دیتے ہیں خدا نہ اس اولاد کو فنا کرتا ہے نہ اس ماما کا نام مٹنے دیتا ہے ابتا آدادا یہ باقی رہتے ہیں ہمیشہ عزیزہ آج کے مارکے کے اندر شریک ہوا سب شریک ہوا کوئی تماشائی نہ بدے مارکہ جمن کا ہو یا عراق کا ہو مارکہ شام کا ہو یا لبنان کا ہو یا پاکستان کا ہو کوئی بھی کھڑے ہو کر سائیڈ میں تماشبین اور نظارگر نہ ہو بلکہ ہر ایک اس مارکے کے اندر شامل ہو جائے جسے آپ سنتے رہتے ہیں علماء ذکر کرتے رہتے ہیں واقعات کہ بعض اوقات کچھ لوگ جن سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا وہ بھی اس مارکے کے اندر حاضر ہوئے جس طرح کرولہ میں سو سال سے بڑا بوڑا حاضر ہوا سو سال سے زیادہ عمر کا بوڑا کرولہ میں مجاہد بن کر حاضر ہوا اور لکھا ہوا ہے مقاتل کے اندر کہ یہ بزرگ جب میدان میں گیا چکی ہوئی کمر کے ساتھ ایک سو بارہ یا ایک سو نو سال کی عمر میں یہ شخص میدان جن میں کربلا میں گیا سو سال کا بڑا کمر سیدھی نہیں ہے اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تین کپڑے لے کر آجاؤ تین کپڑوں کو کیا کیا کہا کہ جب میں گوڑے میں بیٹھوں ایک کپڑے سے گوڑے کے پیٹ کے نیچے میرے پاؤں باندھو کیونکہ میں خود سنبھل نہیں سکتا گوڑے سے گر نہ جاؤں دوسرے کپڑے سے کس کے میری کمر باندھو تاکہ تھوڑی سی سیدھی ہو جائے اور تیسرے کپڑے سے کہا کہ میری بہن جو گڑھاپے کی وجہ سے لٹک گئی ہے آنکھوں کے اوپر اور مجھے دکھائی نہیں دیتا میری بہن اوپر اٹھا کر میری پیشانی پر یہ پٹی باندھو تاکہ میں کچھ دیکھ سکوں اور اس طرح سے گوڑے پہ سوار ہو کر یہ حسین کی نصرت کے لئے کہا یہ نیزہ چلانے میں ہی آیا تھا نہ تلوان اٹھانے آیا تھا یہ صرف مارکے میں حاضر ہونے آیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو حسین کربلا میں فرزند زہرہ کربلا میں ہو اوراند زہرہ کربلا میں ہو میں سو سال سے زیادہ کا بھوڑا گھر میں بیٹھا ہوا ہوں میرے جوار میں قریب میں مارکہ برپا ہو اور میں گھر میں خبر کا منتظر بیٹھا رہوں کہ میں پوچھوں لوگوں سے بتاؤ حسین کا کیا بنا بتاؤ فرزند زہرہ کا کیا بنا بتاؤ اولاد زہرہ کا کیا بنا یہ شرمندگی ہے ایک مومن کے لئے کہ مارکے سے باہر فقط خبر کا منتظر رہے اس لئے یہ بھوڑا مارکے کے اندر شامل ہو کر زہرہ کے سامنے شرمندگی سے بچ گیا اے مومنی میں اور آپ بھی فکر کریں کہ ہی ایسا نہ ہو کہ مادر حسین کے سامنے شرمندہ اے بیوی تیرے بیٹے کا مارکہ جاری تھا یزیدی لشکر موجود تھا کفر کا لشکر موجود تھا لیکن میں ہی مارکے سے باہر تھا یہ شرمندگی سب سے بڑی شرمندگی ہے کہ خدا اللہ تعالی ہمیں بچائے اس شرمندگی سے مارکہ حضرت صاحبہ نے مارکہ حسینی نے شرکت لازمی ہے عزیز امان سید الشہدان نے جو لشکر تیار کیا مدیندہ سے اس میں بچے وہ عورتیں زیادہ تھے جنجو جوان کم تھے اور بچے وہ خواتین زیادہ تھے جناب حسین کے اولیان اپنے بچے کو لے کر بھائی کے ساتھ رہے شوہر سے اجازت لے کر کہ اس مارکہ میں میں تماشائی بڑھیں بڑھ جاؤ اس مارکہ میں شامل نہیں اور قدم قدم پر اور سید الشہدان نے اس مارکہ کے اندر اپنا شیرخار بھی پیش کر دیا اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر لے جا کر لشکر کفار کے سامنے لشکر اشکیاء کے سامنے پیش کر کے ان کو بتایا کہ یہ بچہ تشنہ ہے تمہارے ظلم کی وجہ سے مقصود اسغر کی تشنگی بتانا نہیں تھا مقصود ان کا ظلم بتانا تھا تم کتنے جفاکار ہو تمہاری جفاکار کی وجہ سے شیرخار کو نہ شیر ملا نہ اس کو پانی ملا اس کی بیحاس کیسے ہو جی غرملا کے تیر سے ہو جی اور غرملا نے جب تیر چلایا اس شقی انسان کے لیے تیر چلانا مشکل ہو گیا اس ماں کے کے اندر جب تیر چلاتا ہے اٹھاتا ہے نشانہ لیتا ہے تو کہتا ہے دیکھ حسین کی پشت پر خیمی کے در پر ایک پردہ دان تڑپتی ہوئی نظر آتی ہے اس کے تڑپنے سے لگتا ہے بچے کی ماں ہے جب اس کا تڑپنا دیکھتا ہوں مجھ سے تیر چلائے نہیں جاتا عمر ساکھ اکساتا ہے اس کو تیر چلا دو وہ تیر چلا دیتا ہے تیر چلنے کے بعد جنابِ اسبر کی شہادت کے بعد سید الشہدہ نے شیخار کو دفن کیا کہ ماں کے سہادت میں بچے کو نہ دیکھیں اور جو سید الشہدہ خالی ہاتھ خیمہ کی طرف لوٹ کر گئے تو روبابر نے ہی پوچھا میرا بچہ آتا ہوں دیر کر روتی خیمے سے نکل کر ماں دوب پر آ کر بیٹھتی امام نے فرمائے ہوگا دوب سخت رہ خیمے کی چھاؤں پر آ جاؤ تو فرمائے لگی اب اسکر میں وغیر کیسے ساوی میں بیٹھوں اس خیمے کے ساتھ بھی جب ہنسو بشنا وصغر میں ساتھ بیٹھتی تھی اور پھر اس کے بعد رکھا ہے کہ جہاں پر بھی کاروانی حسین تو رک جاتا تھا اور کامان سالے میں بٹھایا جاتا تھا روبابر کے دوب پر جا بیٹھتی تھی اور بی بی ہاں کر اتفاس کرتی اب بی بی اٹھ کر آ جاؤ سالے میں آ جاؤ تو بی بی ہوا اسکر یاد آ جاتے اور فرماتی کہ میں اسکر کے باہر کسے چھاؤں گے بیٹھوں میں کس کو چھاؤں گے بیٹھ کرنے ہو میں کس کو سناوں اللہ حمدہ بی حقی اسمائی حسنہ خزم بے حقی اولیاء بے حق شہدہ بے حقی صالحی پر بردگارہ مارس قلیم سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما خدا بندہ جن مبین کے حسان سواب دن میں مجلس مناعقد ہے ان کے گناہنے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما پر بردگارہ انہیں جوار رحمت میں مطابق سیم فرما انہیں جنرت آلہ میں مطابق سیم فرما پر بردگارہ انہیں حقی محمد و آل محمد جو مبنین اس دنیا سے غیلت کر گئے انہیں سب کو جوار رحمت میں مطابق سیم فرما جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاع قاملہ بسیم فرما جو محترنے سے دعا انہیں دعاوں کو مستجاب فرما مسائدہ خاجات ہیں انہیں خاجات کو پورا فرما جو کسی مسئیبت و مشکل پر گریفتار ہیں انہیں تمام مسائد و مشکلات کو بہت طرف فرما خدا بندہ بحقی محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو ظلم ستم سے نجات عدادہ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہی عطا فرما ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما ملت یمن کی مدد فرما آل سعود کے شر کو مسلمانہ نے یمن سے کم فرما ان کے خانیوں پشتیبانیوں کو رسوا فرما حضب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حصد رسول اللہ کی حفاظت فرما راببر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمplerوں کا شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے مرتصر فرما مولکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمplerوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے ادرامم امان پاہ ان فرما دہشتگردی فرقہ ورگت فترہ و فساد و نفاق پہلانے والوں کو دیسوں نالوں فرمائے ترکہ آمیوں اور بانیوں کو رسوہ فرما پیروان امیر البومین شیعہ یعنی علی اپنے امیر قابل جہاں کہیں بھی امیر قابل جہاں کہیں بھی بلخصوص جمن میں سعودی عرب میں لبنان میں شام میں بہرین میں عراق میں و بلخصوص پاکستان میں ان سب کے عزت و معلو جان و ناموس کی حفاظت فرما ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت تشیعوں میں اتحاد و اتفاق قائم فرما ان جوانوں میں اندر بیداری و شعور اطا فرما خدا و اندہ بے حق محمد و عمد اپنی ولی احاں ولی اللہ العظم جلل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلدر زہور فرما امی حضرت کے آوان و انصار امی حضرت 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 امی حض اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم